کہ پاکستان تحریک انصاف میں کس حلقے میں کس کا ٹکٹ ریکمینڈ ہو رہا ہے تو جتنے بھی کاغذات ہم لے کر جاتے ہیں آج میرے پاس ایک فائل تھی جاتے ہوئے وہ اس بانے ہم سے لیتے ہیں کہ ہم سکین کرتے ہیں وہ ساری کافیاں کر کے معلومات اپنے پاس رکھ رہے ہیں اور خان صاحب سے پہلے وہ معلومات جو ہیں جیل حکام تک شلی جاتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ جیل میں خان صاحب سے وکلہ کی جتنی بھی گفتگو ہوتی ہے اس میں ایک ڈیپٹی سپرڈنٹ یا اس سیسٹم سپرڈنٹ خان صاحب کی طرف بیٹھا ہوتا ہے اور ایک جیل کا جو وارڈن ہوتا ہے وہ ہماری سائٹ پر بیٹھا ہوتا ہے اور ہماری تمام گفتگو وہ دونوں سنتے ہیں بار کونسل ایک جو ہیں یہ وکیل اور موکل کے معبین یہ ایک کلاسیفائیڈ کمیونکیشن یہ ایک پریڈاگیٹیو بناتا ہے کہ کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وکیل اور موکل کے درمیان گفتگو کی جانکاری کر سکے آتا کہ عدالت بھی نہیں پوچھ سکتی ہے تو ان امور کے پیشنظر خان صاحب نے مجھے ادایت کیے کہ ہم اس مسئلے کے حل کیلئے آئی کورٹ سے رجوع کریں تو آئی کورٹ سے ہم کل رجوع کر رہے ہیں کہ جیل اکام جو ہیں وکلہ اور خان صاحب کی ملاقات جو ہیں وہ کلاسیفائیڈ ہونی چاہیے ہمارے تمام دستاویزات جو ہیں یہ ہماری پرائیویسی کے رائٹس فیویر ٹیک ہے میں جو دستاویزات لے جانا چاہتا ہوں جیل اکام کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ زبردستی فائل رکھ کے سکین کر کے یا کافیاں کر کے یہ تمام راز جو ہیں اور تیسرا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہیں کہ چونکہ الیکشن سر پہ ہیں ایک انٹے کی ملاقات سے پورے پاکستان کے مسئلے ڈسکس نہیں ہو سکتے ہیں لہذا الیکشن کے آیام تک ہم عدالت سے خصوصی یہ ریکویسٹ کریں گے کہ یہ ملاقات کے جو قدورانیہ جو ہیں وہ بڑھا دیا جائے دوسرا ایشو خان صاحب کے ساتھ جو ڈسکس ہوا وہ ملک میں پارٹی کے ٹکٹوں کی تقسیم وکلہ حضرات کے حوالے سے جو پارٹی کی سٹریٹیجی ہے پنجاب میں بالخصوص کنمنشنز اور خان صاحب نے میری گریفتاری کا بھی تفصیل سے مجھ سے پوچھا تو یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوئی خان صاحب نے دو پیغام دیئے ہیں ایک تو انہوں نے زور دے کے کہا پاکستان تحریک انصاف کے پاکستان بر میں ورکرز کو کہ ورکرز کا حق جو ہیں وہ مقدم رکھا جائے گا جو ورکرز آڑے وقت میں پارٹی کے ساتھ ڈٹے رہے ہیں ان کے حقوق کو تحفوز آسل ہے اور ٹکٹوں کے ایوارڈ کرنے میں پارٹی جو ہے ٹرانسپیرنسی کے لیے میجر لے گی جو کچھ دنوں میں پارٹی کی طرف سے پالیسی سٹیٹمنٹ کی شکل میں آئے گا دوسری بات خان صاحب نے بلوچستان میں کنونشن کے انعقاد پہ خوشی قیدار کیا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ پنجاب میں بھی کنونشن جو ہیں وہ شروع انے چاہیے اور اس حوالے سے جو بے شرف تھی اس سے ہم نے ان کو آگاہ کیا یہاں تک یہ باتیں ہماری درمیان ہوئی کازی صاحب اور آمد خان صاحب ابھی بیٹے ہوئے ہیں وہ مزید گفتگو کر رہے ہیں لیکن جو ہمارے سے ریلیٹڈ باتی تھی وہ اختتام پذیر ہوئی کوئی سوال ہیں تو آجر ہے یہ بتائیں کہ سپریم پورڈ بار اور پاکستان بار کانسل نے آج ایک درخواست دیا ہے کہ جو الیکشن کمیشنر ہے اس کو فوری طور پر اٹھایا جائے کیونکہ اس کے ہوتے ہوئے الیکشن صاحب صاحب نہیں ہوگی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت الیکشن سر پہ ہے ایسا ممکن ہے یہ فیر الیکشن جو ہیں وہ چیف الیکشن کمیشنر سے زیادہ ضروری ہے اور فیر الیکشن تب ہی ہوں گے جب وہ ادارہ جس نے الیکشن فیر اور ٹرانسپیرنٹ کرانے ہیں وہ خود تاثب سے بالاتر ہو اور جو تمام اداروں کی نظر میں یہ استحقاق رکھتا ہو کہ عوام کا اور اداروں کا ان پہ اعتماد ہو پاکستان کی الیکشن کمیشن جو ہیں تاریخ کی متنازہ ترین الیکشن کمیشن ہے اور دیر آیت درست آیت کے مصداق پاکستان بار کونسل اور پاکستان سپریم کورٹ بار اسوسییشن کے اس اقدام کا میں خیرمگزن کرتا ہوں اور یہ اقدام درست ہیں کیونکہ بادیو نظر میں کہیں سے یہ محسوس نہیں ہو رہا ہے کہ موجودہ چیف کمیشنر کے ہوتی ہوئے کسی بھی طور ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو سکتے ہیں یہ بتائیں جو ٹکٹوں کے حوالے سے خان صاحب سے آپ سے بات ہوئی ہے کیا پرانے امیدواروں پر انحصار کیا جائے گا یا کوئی نئے لوگ بھی شامل کی جائے گا جو بینچ مارک ہیں جو پرانے امیدوار آڑے وقت میں ورکر کے ساتھ جٹے رہے ہیں ابھی بھی دوبارہ خان نے آیادہ کیا جو لوگ کنونشنوں میں سر فیرست رہے اور جو لوگ کنونشنوں سے غائب رہے خان نے کیپی کے حوالے سے مجھ سے فیرست طلب کیے کہ ان ممبرانے اسمبلی جنہوں نے کنونشنوں میں کوئی دلچسپی نہیں لی غائب رہے تغافل کا مظاہرہ کیا ان کو کسی حوالے سے کنسیڈر نہیں کیا چھے سات ممبرانے اسمبلی ہیں جو کیپی کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اور وہ صوبائی صدر جو ہیں ہمارے علی امین خان گنڈپور کے مشاورت سے خان صاحب کو پھر ہم فاروٹ کریں گے اچھا تھا یہ بتائی ہے کہ کچھ لوگ جو پہ جماعت کو چھوڑ گئے تھے اس کے سبت میں اور اس وقت تو نے اپنے ایک سیف خاصتہ اپنے آپ دیا چلے گئے لیکن وہی لوگ دوبارہ پارٹی میں آنے کے لئے یہ تک لوگ کرتے ہیں کیا سمجھ ہے کہ یہ دوبارہ پارٹی میں یہ لوگ پھر آئیں گے ان کو ٹکٹ دیے جائیں گے یہ باب ایکسکلوسیولی یہی انہی الفاظ میں ڈسکس ہوئی اور خان سے کچھ امور پہ ہم نے ان کی رہنمائی چاہی تو خان صاحب نے یہ کہا کہ جو لوگ دوسری پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں ان کا راستہ مصدود ہے اور جو لوگ جنہوں نے پریس کانفرنس بھی نہیں کی اور پارٹی کے خلاف کوئی بیان بھی نہیں دیا اور ان کو مجبور کیا گیا کہ وہ ایکسائٹ بھی ہو جائے تو ان لوگوں کے معاملات کو کنسیڈر کیا جا سکتا ہے لطیف قوصہ صاحب جو ہیں وہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ ان آلات میں ان کی عمد ہمارے لئے انتہائی خوشہ ہند ہے آج بھی خان صاحب سے میں نے کیپی کے چند جید جو سیاسی عذرات ہیں ان کی پیٹیائی میں شمولیت کے حوالے سے بات کی تو خان صاحب نے کہا دوبارہ اور یہ تیسری دفعہ خان صاحب نے مجھے جواب دیا ہے کہ پہلے پارٹی کے ورکرز کا ہمیں الیکٹیبلز نہیں درکار ہیں اچھے سنگی بتائیے کہ دو تار اٹھانا کے الیکشن کو دیکھے تو اس کو چھوک تر چھوک طریق صاحب لوگ شامل ہو روزور سے بولے جی لیکن اب بھی کچھ لوگ پارٹی لوگ جوڑ کے آرے ہیں اور دو ادار اٹھانا والا بنات میں بناتے گزارش یہ ہے پارٹی کی بنیادی پالیسی یہ ہے کہ پارٹی کے پرانے ورکر جو آرے وقت میں پارٹی کے ساتھ ڈٹے رہے ہیں وہ ٹکٹوں میں ان کو ترجیح دی جائے اور جو نہیں آرہے ہیں اس امید پہ کہ ٹکٹ دے گی وہ یہاں پہ ہمارے پاس ان کا چپٹر پلوس ہے یہ بتائیں جو چیف الیکشن کمیشنر پہ آپ عظم اعتماد کر رہے ہیں ان کی تائیناتی تو خاند صاحب کے دور حکومت میں ہوئی تھی باجوا صاحب کی تائیناتی بھی نواز شریف صاحب کے دور حکومت میں ہوئی تھی ے ہی